ہم نور کے پیکر کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک ماہِ منور کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کچھ ایسا نوازہ ہے حضورؑ اپنے مجھ کو کچھ ایسا نوازہ ہے حضورؑ اپنے مجھ کو سب میرے مقدر کی طرف دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا نوازہ ہے حضورؑ اپنے مجھ کو سب میرے مقدر کی طرف دیکھ رہے ہیں اس مطلعے اور شیر کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں اپنی فیرز کے ایک مہمان اور مقبول شاعر جنابِ عصد آزمی سے کے اتشریف لائیں اور ناتی اشار سے اس محفل کا خوبصورت آغاز فرمائیں جنابِ عصد آزمی معزز صاحبِ نظرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ناتِ پاک پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے نائز پر بڑے ہی شورہ اکرام تشریف فرما ہیں سامنے ہمارے عالی جناب شکل ندوی صاحب میرے بڑے بھائی محمد اکرام صاحب تشریف فرما ہیں میں سب کے حوالے سے ناظمِ مشاعرہ کے حوالے سے مطلع بطور خاص ناتِ پاک کا ایک مطلع اور دو تین شیر پڑھ کر اس کے بعد اجازت ہے سارے لوگ ہاتھ اڑا کر اجازت دیجئے ایک برد بھائی بول دیجئے سبحان اللہ مطلع بطور خاص پڑھتا ہوں سمات فرمائیں کہ وہ شخصے تو گوگا ہیں مگر بول رہا ہے وہ شخصے تو گوگا ہے مگر بول رہا ہے مگر بول رہا ہے وہ شخصے تو گوگا ہے مگر بول رہا ہے وہ شخصے تو گوگا ہے مگر بول رہا ہے وہ شخصے تو گوگا ہے مگر بول رہا ہے یہ حب محمد کا اثر بول رہا ہے اثر بول رہا ہے یہ حب محمد کا اثر بول رہا ہے اثر بول رہا ہے آج کے حالات کو مدے مظر رکھیں نہ کہ پاک میں کوئی کوئی شیر آ جاتے ہیں شکیل بھائی بطور خاص آپ کے حوالے سے اکرم بھائی حاضر کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ اجڑی ہوئی بستی کہیں جلتا ہوا گھر ہے جلتا ہوا گھر ہے اجڑی ہوئی بستی کہیں جلتا ہوا گھر ہے ارباد حکومت کا کہر بول رہا ہے کہر بول رہا ہے ارباد حکومت کا کہر بول رہا ہے کہر بول رہا ہے ایک شیر بڑھ رہا ہوں سبھی ہمارے بڑے کرم فرما تشریف فرما ہے واسف فاروقی صاحب پرشیند حیدر صاحب فیض خمار صاحب ہمارے بھائی نویت بھائی کے حوالے سے بطور خاصے کے ایک شخص علی بھائی دیکھئے کہ یہ شیر حاضر کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ کسے طرح سے اسلام کی کرنا ہے حفاظت شریف ہونا بات اگر سچی لگے تو کچھ شخص جن کر سنیں تاکہ مجھے بھی اچھا لگے پیش کر رہا ہوں سنیں کہ کسے طرح سے اسلام کی کرنا ہے حفاظت کسے پہ یہ ہستا ہوا سر بول رہا ہے سر بول رہا ہے میں سے پہ یہ ہستا ہوا سر بول رہا ہے سر بول رہا ہے اب اب اور سہم کرنے کی ہمت نہیں مجھ میں ہمت نہیں مجھ میں اب اور سہم کرنے کی ہمت نہیں مجھ میں ہمت نہیں مجھ میں برسات میں دھوٹا ہوا گھر بول رہا ہے گھر بول رہا ہے آخری شعر بڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہیں لیتا ہوں پیش کر رہا ہوں بطور خار سماد فرمائے کہ یہ جان چلی جائے مگر شان نہ جائے اگلی لائن کا استقبال کرے گا مہونہ پیش کر رہا ہوں سماد فرمائے کہ یہ جان چلی جائے مگر شان نہ جائے یہ جان چلی جائے مگر شان نہ جائے تربل میں یہ ایک شرع تبر رہا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زیدہ بات دوستو یہ تھے دوبارہ پر جی حکم ہوا ہے پڑی ہے جی میں پیش کر رہا ہوں ارشاد نہیں محبتیں آپ سب کے بھی ایک تیس تاریخ کو پروگرام ہوا ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے آپ سب نے سنا تھا جی حکم ہوا ہے عقیل خان صاحب کا ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کا حکم ہوا یہ شیر میں پھر آپ تک پہنچا رہا ہوں سماد فرمالے کہ یہ جان چلی جائے مگر شان نہ جائے یہ جان چلی جائے مگر شان نہ جائے کربل میں یہ ایک شیر پپر بھول رہا ہے کربل میں یہ ایک شیر پپر بھول رہا ہے وہ شخص تک ہوں گا ہے مگر بھول رہا ہے مگر بھول رہا ہے یہ حب محمد کا اثر بھول رہا ہے اثر بھول رہا ہے زندہ بات زندہ بات بہت خوب دوستو یہ تھے جنبِ اصد آزمی صاحب بھول رہا ہے